اسلام علیکم میرے دوستو آپ لوگوں میں ویلکم کہتا ہوں میدان ناکش جہاں اس فہان سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ آپ کے آنکھوں کے سامنے اس ٹیمپر کیمرے کے سامنے یہ جو ہے اسکوئر ہے اور اس کے پیرلل میں یہ بازار چل رہا ہے یہ بازار یہ چاروں طرف اس کا بازار ہے دونوں طرف دکانے ہیں پھر اس میں آپ کو اندر جا کے دکھاتا ہوں پھر آپ لوگوں کو لے چلوں گا اسکوئر کی طرف یہ دیکھیں یہ اس کے دونوں طرف دکانے ہیں اور یہاں سے ہم جاتی ہیں اچھا اس کا جو رائٹ سائیڈ ہے وہ یہ ہے یہاں پر جو ہے نا مسجد ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں میسیف لگڑی کا دروازہ یہاں پر مسجد ہے آرٹیسٹ فلسفر آرکیٹیکٹ مصور میٹمیٹیشنز ایک بڑا دل رکھنے والا بادشاہ جب وہ لوگ ساتھ مل کر بیٹھے تو یہ ایک شاکار دنیا کو انہوں نے دیا دنیا میں اس سے خوبصورت اسکوئر نہیں ہے جہاں تک میں نے دیکھا ہے میں جانتا ہوں اور جو میں نے نہیں دیکھا میں اس کے بارے میں بھی ہنڈر پرسن شور ہوں اس سے خوبصورت کوئی سکوئر شاہدی ہو بلکہ نہیں ہوگا اچھا اس کی خاص میں بات بتاؤں یہ پندرہ سو بیانوے میں اس کی شروع کیا اس کی تعمیر اور سولہ سو انتیس میں یہ بنا ہے یعنی تیس سال میں اکتیس سال میں اچھا اس کے چاروں طرف جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف دکانیں بازار ہے درمیان میں گھانس لگی ہے پانی ہے فوارا ہے وہ جہاں قدور سے نظر آ رہا ہے میں نظر کرنے کوش کرتا ہوں یہ دیکھ یہ ہے اچھا اس کی جو لمبائی ہے وہ چھے سو پچاس میٹر ہے اور چوڑائی اس طرف سے لے کر اس طرف یہ جو ہے آپ کا ہے ایک سو ساٹھ اب میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اس کی دکانیں اچھا ٹائم تو کچھ زیادہ لگے گا لیکن میں آپ لوگ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو انہیں اس کی خوبصورتی دیکھنی ہے اس فہان کی اس میدان نقشے جہان کی تو تھوڑے سب میرے ساتھ جھڑے رکھیں جھڑے رہیں آپ لوگ کو مزہ آئے گا اچھا زیادہ لگے در ہینڈ میٹ چیزیں ہیں دیکھ رہے ہیں خوبصورت دکانیں ہیں ہینڈ میٹ چیزیں ہیں دیکھیں ہینڈ سے بنا رہی ہے یہ کام ہو رہا ہے یہ دیکھیں خوبصورت سے آگے چلتے ہیں کالینیں سلور کی دکانیں ہیں تامبے کی چیزیں ہیں بہت اچھا صاف ہے اس کا یہ فرج دیکھیں یہ فرج ساڑھے چار سو سال چار سو سال جو ہے اب پانسو ساڑھے پانسو سال پرانا فرج یہ دیکھیں یہ لکڑی کا کام دیکھیں یہ دیکھیں مہرابے بنی ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے بزار کی اوپر کیونکہ اس کے پیچھے ان دکانوں کے دوسری طرف بھی ان کا درواز ہے اس طرف جو ہے بزار ہے اچھا اس کے رائٹ سائیڈ پر مسجد ہے جو میں نے اب اگریڈ دکھایا اور اس کے مخالف سمت اس طرف جو ہے بادشاہ ہے شاہ عباس کا محل ہے وہ دوسرا درواز جو نظر آ رہا ہے وہاں پر شاہ عباس کا محل ہے شاہ عباس صوفی وہ اس نے یہ سٹپ اٹھایا اور صلح اس کو صفحان کو خوبصورت شہر بنا دیا یہاں پر ایک جو مین سٹیٹ ہے بلو ورڈ ہے شہرہ ہے وہ بلکل ایسی ہے جیسے آپ شانزہ لیزے ہیں شانزہ لیزے سے بھی خوبصورت ہے کیونکہ یہ پرانی ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ شانزہ لیزے اس کو دیکھ کر بنائی گئی ہے تو مطلب یہ اندازہ لگا لیں کہ اس ٹیم پر آر سے ساڑھے پانچ سو سال پہلے یہاں پر جو بادشاہ تھا اس نے کیا سوچا اور کیا خوبصورت منایا میں چھت دکھاتا ہوں یہاں پر یہ جو درمیان سے بازار ہے یہ دیکھیں یہ بازار ہے دونوں درہ میں اس کی آپ بجھے بھی چھت دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اسی بازار پہ رہا ہوجا رہا ہے وہ آخر تک کرم بازار آپ کو نہیں بلکہ میں دیکھیں تھوڑا سے قریب کر کے دکھانے کو کچھ کرتا ہوں یہ بازار ہے ہم چلتے ہیں واپس باہر آپ کو جو اصل چیز جو ہے وہ میں نے یہ سکوئر دکھانا ہے میدان نقشت جہاں جو کہا گیا ہے نا کہ اس فہان نظر جہاں وہ جھوٹ نہیں کہا گیا واقعی اگر یہ کہا جا ہے کہ دنیا کی آدھی خوبصورتی سمیٹ کر اس فہان میں بسائی گئی ہے تو اس میں کچھ بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے دیکھیں ذرا لین سے دیکھتے جائیں کوئی گد نہیں کہیں پر کوئی کچرا نہیں لوگ آنام سے بیٹھے ہوئے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اچھا شام کو لوگ ادھر آ جاتے ہیں فیملیوں کے ساتھ چائے لے کر اب بتائیے جو کالی چائے پیتے ہیں چائے لے کر اور اپنا جو ایک دری وغیرہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں فیملی کے ساتھ اچھے محول میں گرمی آیا ہے اسٹم پر اچھا محول ہے تو بس بیٹھ جاتے ہیں اپنا ہم فیملی پکنک کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں امیزنگ ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں اچھا ایک اور بات جو میں نے یہاں پر دیکھی کہ اس فہان میں کشیراز میں اس طرف زیادہ جو ہے نا لوگ وہ آتے ہیں جو سکسٹی پلس ہیں یعنی جو یورپین ٹوریسٹ ہیں وہ شاید وہ آتے ہیں جن کو تاریخ سے دلچسپی ہے جو ابھی ریٹیرمنٹ ریٹیر ہو چکے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے بچے بڑے ہو گئے اب ان کے پاس ٹائم ہے کہ اس ہے ہسٹوریکل پلسز دیکھنے کا پھر یہ آتے ہیں نوجوان ٹوریسٹ میرے خیالے وہ زیادہ سمندر کی طرف جہتے ہیں ریلیکس ہونے چاہتے ہیں پارٹی سٹیز میں جاتے ہیں ایسے جگہوں پر نہیں آتے ہیں یہ دیکھیں اچھا ہر روڈ اس کا اتنا چوڑا جیسے یہ آپ دکھیں رہے ہیں دکانے دکانوں کے بعد اتنی فٹ پاتھ ہے جہاں پر پیدل چلنے کا رہستہ ہے اسی طرح تقریباً اس کی جو باہر روڈیں وہ ایسی تھے دکانے دکانوں کے بعد پیدل چلنے کے جگہ پھر روڈ پھر گاڑیاں جا رہی ہیں پھر درخت پھر گاڑیوں کا لیے روڈ اس کے بعد پھر اسی طرح گھانس لگی ہوئی کیاری بنی ہوئی پھر فٹ پاتھ پھر دکانے مطلب جس نے بھی نقشہ بنائے ہیں بنائے واقعی یار زبردست قسم کا یہ درمیان میں اس کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو درمیان دک لے کر چلوں گا یہاں پر پانی ہے اور پارک ہے لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی آپ لوگ دکھاؤں گا سیکل پر لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی لمبی لیگ یہ دیکھیں اس کا درمیان کا پارک یہ بچے سیکل پر سیکل چلا رہے ہیں گاڑیاں یہاں پر نہیں آ سکتی ٹانگیں چلتے ہیں یہاں پر گھوڑیں ہیں یہ دیکھیں ہم یہاں پر ٹانگیں چلتے ہیں ٹانگیں چلتے ہیں بولیس کی گاڑی کنٹرول ہے سارا کچھ یہ ایک اور بگی آ رہی ہے کافی بڑا ہے اس کا جو ہے آپ 650 میٹر لنبا ہے تو اس کو اب دو دفعہ 650 کر لیں پھر 160 سکت تو مطلب یہ آپ کا جو ہے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتے تو بچے اور جو بوڑے ہیں وہ شاید نہ چل سکتے اس وجہ سے ان کو جائے یہ بھی ایک سویس پروائیڈ ہے کہ آپ جہانا ٹانگے میں یا جہانا کرو جس کو کیا کہتے ہیں ائرپورٹ ویکل یا گولف ویکل اس میں بھی جا سکتے ہیں ایک اور اسپیشل چیز جو ہے وہ اس فہان کی وجہ ہے یہاں پر کافی زیادہ جوش آبادی بھی رہ چکی ہے اب تو بغیر کہ وہ اسرائیل بننے کے بعد بہت سارے اسرائیل شفٹ ہو گئے یا بہت سارے جہاں یونی نیشنز ایل اے میں شفٹ ہیں اور یہاں پر تقریباً جو ہے بہت ساتھ آبادی بڑی آبادی ایک زمانے میں ڈیڈلا کے قریب کریب کرسچنز کی تھی وہ زیادہ اس میں جھے آرمینین تھے جس میں یہودی آرمینین تھے وہ دوبارہ شفٹ ہو گئے وہ چلے گئے دوبارہ سوری دوبارہ کہہ رہاں اسرائیل اور جو کرسچن تھے اس میں سے کافی دوبارہ آرمینین چلے گئے لیکن اب بھی اس ٹیم پر بھی تقریباً نو یا دس ہزار آرمینین رہتے ہیں جن کے یہاں پر چرچ ہیں اور وہ کیوں آئے تھے یہاں پر وہ آئے تھے پندرہ انیس سو پندرہ میں جب آٹو ایمپائر نے ترکیوں نے ان کی جینرسائیڈ کا حکم دیا تھا جینرسائیڈ شروع کی تھی تو آرمینین جہان بچاتے ہوئے مخلی جگہ گئے تھے اور جہاں پر ان کو مار دیا گیا تھا لیکن وہ ایران میں جہاں پر آکر پناہ ملی تھی یہاں پر آٹو ایمپائر نہیں تھا اور یہاں پر ان موسیقی اور جہاں پر آٹو ایمپائر میں بہت بڑا رول ہے یہ ایک بڑی اہم بات ہے یہاں پر ان کا چرچ بھی ہے آرمینین کا جو بہت خوبصورت ہے جو سولہ سو میں بنایا گیا تھا یعنی 600 سال پہلے بنایا گیا تھا جب دوبارہ یہ جو اس ٹیم کے بات کر رہا ہوں جو اس ٹیم پر کرسٹین رہتے تھے پہلے اس کے بعد ساہر ہے کہ کرسٹین نے دور دور ہو گئے پھر جب آرمینین اعبادی دوبارہ آئی انیس سو پندرہ میں تو وہ انہوں نے آ کر یہاں پر دوبارہ اس چرچ کو آباد کیا یہ دیکھیں ذرا کیا خوبصورت چیزیں ہیں بندے کی آنکھوں کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے چھنٹاسٹک دوبارہ آپ ایسے کرتے ہیں تھوڑا چلتے ہیں درمیان کی یہ نقشو نگار دیکھیں یہ کتنا اچھے جہاں آرٹس تھے جنہوں نے کام کیا تھا اس بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تاج محل کے بنایا گیا تو شیراز اور اتفاہن سے کریگروں کو بلائے گیا تھا جنہوں نے ان کی سپرویزن کی تھے ورکر تو ظاہرے کے لوکل تھے لیکن شیراز اتفاہن کے جو آہ جو ان کی آفیسر تھے یا جن کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے آ کر یہاں پر آہ تاج محل کے جب یو ایس ایس آر بنا تو انہوں نے جہاں بنانی جب ٹوٹا تو آرمینیا جب آزاد ہو گیا تو یہاں سے بہت سارے آرمینیا واپس چلے گئے ابھی بھی جنگ ہوئی ہوئی آدربائجان کے ساتھ سکتا ہے ان کے اچھے تعلقات ہیں آدربائجان کے ساتھ دیکھیں پھر بھی یہ آرمینیا کے ساتھ ہے کیونکہ آرمینیا اور ایران کا بہت 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 پرانا تعلقی جیسے میں نے لوگ کو بتایا لوگ کی تب پارک بیٹھ کا پکنک مناتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میں آپ کو آگے کے چلتا جاتا ہوں دیکھتے جائیں میرے ساتھ دیکھتے جائیں کوئی پڑھ رہا ہے کوئی کھانا کھا رہا ہے کوئی چائے بنا رہا ہے کوئی چائے پی رہا ہے وہ اس طرف جو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا دروازہ بھائر کا یہ اس طرف جو ہے شاہب باس کا محل ہے پھر ادر سے ختم کر کے ویڈیو پھر میں شاہب باس کے محل جائیں گا ہاں پر ریکرسکشن ہو رہی ہے یہ دوسرے وہ مسجد کا جو ہے جا سیدھی ہاتھر میں نے اگرد آئے کہ مسجد ہے وہ مسجد کا جو گھمبت ہے اس کی ریکرسکشن ہو رہی ہے اچھا اور یہودی یہاں پر کیوں آکر آباد ہوئے تھے اس کی بڑی ایک انٹرسٹک کہانی ہے لیکن ظاہر ہے کہ سنی سنائی کہانی ہے لوگوں سے ہارڈ بائی ہارڈ دل سے دل آگے لوگ سناتے جا رہے ہیں تو پہنچئے بابلون پر قبضہ ہوا اس کے بعد یہودیوں کہا کہ آپ لوگ جا سکتے ہو دوبارہ یوروشلم جا سکتے ہو تو وہ یہ میرے خیال ہے کہ پانچ سو بی سی کی بات ہے پانچ سو سال پانچ سو بی سی اس طرح کوئی ائر ہے مجھے صحیح یاد نہیں ہے بہرحال آپ کو اس میں دیکھ لینا اگر کسی کو انٹرسٹ ہو گوگل تو وہ جو ہے یہاں سے جب گزرے تو ان کے پاس جو ہے انہوں نے اپنے ساتھ بیگ میں تھوڑی سیاں تھیلے میں اسے پر تھیلہ ہوگا جو ہے جو ہے جیرو شلم کی مٹی اٹھائی ہوئی تھی تو وہ ہر جگہ پر جا کر دیکھتے تھے کہ اگر مٹی ویسے ہی ہوگی جیسے ہم چھوڑ کر آئے ہیں ہم وہاں پر رہ جائیں گے وہ جیرو شلم سے بابلون آگئے تھے یعنی بابلون جو پرانا اراک تھا پرانا اراک میں ایک جگہ تھے وہاں آگئے تھے تو انہوں نے جب یہاں پر پہنچے سپائن میں اس کی مٹی اور جیرو شلم کی مٹی ایک جیسی تھی خوشبو بھی ایک جیسی تھی تو انہوں نے ڈیسائٹ کیا کہ اس کی یہ قریب تر ہے ہمارے جیرو شلم کے انہوں نے پر یہاں پر اپنا مسکن بنایا ہے اس وجہ سے جو ایران میں یہودی آباتے وہ زیادہ اس سٹی میں تھے ابھی بھی یہودیوں کی آبادی کچھ ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ زیادہ جو ہے یہاں سے چلے گئے ہیں ازرائی لیکن ابھی بھی چند ہزار تین ہزار یہ قریب زہودی یہاں پر رہتے ہیں اور ان کے جہانے وہ سینہ گوگ بھی ہیں یہاں پر کافی چھے ہزارے قریب چرچ ہیں یہاں پر کرسٹن کے لیکن ابھی کرسٹن جو ہیں کافی کم رہ گئے ہیں پورے کرسٹن جو ہیں وہ سارے ایران میں تقریباً ڈیڑھ لا کے قریب ہیں بہت بڑا سکوائر ہے آپ لوگ کو میرے خیال ہے کہ میں تھوڑا سا بور کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی زیادہ انفرمیشن آپ لوگ کو میں اس ویڈیو میں دے سکو بازار بھی جب بازار جب ہم نام لیتے ہیں اس بازار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس اوپر چھت ہو وہ شاپنگ کے جگہ جس کے پر چھت ہو یہ دیکھے دی یہ بازار اندر سے چلتے ہیں تاکہ اب تو لوگ کچھ ہے اس کا ویڈیو مل جائے بازار کیسا ہے یہ دیکھیں یہ اس طرف کا بازار ہے یہ اب مطلب بازار سے نکل کر یہ دوسری طرف دکانیں ہیں آگے تاک یہ ایسے پھر بازار ادھر سے شروع ہو گیا اور یہ سکوائر ہے اچھا یہ چاروں طرف اسی طرح ہیں چاروں طرف لولی لولی قسم کو جائے ایک مسکوائر اور چھے سال سال پہلے یہ جو بنایا ہے کمال کیا ہے اس کی آرکیٹیکچر جو اس میں میٹریل استعمال کیا ہے چھے سال سال بعد بھی کتنا اچھا دیکھ رہا ہے کوئی اس میں جو اینا ابھی تک ڈیمیج نہیں آیا اپنا کیر بھی کی ہوئی ہے اچھا دو سال یہ کافی آسج ہے یہ بازار اور یہ سکوائر جو ہے کوویڈ میں بند رہا یا اتنا اوپن نہیں تھا کچھ ٹیم کھولا پھر دوبارہ بند ہو گیا اب یہ دوبارہ کچھ مہر سال پہلے دوبارہ فولی اوپن ہوئے ہیں آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں نسفان نسف جہان بلکل یہ سچا کول ہے میں مان گئے ہوں کہ واقعی دنیا کے عادی صورتی جو ہے وہ اس فہان میں ہے یہ دوبارہ سکوائر کی طرف چلتے ہیں یہ ہم لوگ آگئے ہیں دوسرے کونے کی طرف اسی طرح پھر آپ آگے نکلیں کے اس طرح گھومتے ہوئے وہ آگے یہ ایسے یہ ایسے اور وہ آخیر میں آپ پہنچیں گے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا اس سٹیٹ کا نام ہے گزرگاہ سادھی یعنی یہاں سے سادھی گزرا تھا تو اس نے اس کا نام رکھا وہ ایک گزرگاہ سادھی اے سادھی میں ویڈیو بند کروں گا اب کہیں پر جا کر بیٹھتا ہوں وہ اوپر مجھے نظر آ رہی ہے کوئی کافی شاپ یا چائے شاپ وہاں پر جا کر بیٹھتا ہوں اس کو صورت نظارے کو انجوائے کرتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ بس فالو کرتے رہے ہیں بہت جلد پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی